ہائی فرنڈز میں ہوں اسکے اور ٹکنو سینس میں آپ سب کا سواگت ہے دوستو اگر آپ سنگیت پریمی ہیں اور اچھے کوالٹی کا ایک تھریوے اسفکر بوکس کا خوج کر رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ ساؤنڈ کنگ ایس کے ٹین ای یہ تھریوے اسفکر بوکس آپ کا اوہ ریکوائرمنٹ کو جرور پڑا کرے گا کیونکہ یہ تھریوے اسفکر بوکس میں پچھلے کچھ دینوں سے یوز کر رہا ہوں اور اس کا ساؤنڈ کولٹی مجھے بہت ہی بہترین لگا اور اسی ٹاپک پہ آج کا ویڈیو ہے اس تھریوے اسفکر بوکس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز آج ہم جاننے کی کوزز کریں گے اور اس کا ساؤنڈ ٹیسٹ بھی کریں گے ساؤنڈ ٹیسٹ کے لیے میں یہاں پہ میرے پاس جو ایمپلی فیر ہے یونیوہرسل یو ایس جیرو نائنٹی فائیو یہ ایک ہنڈیڈ وارٹ کا ایمپلی فیر ہے اور اس ایمپلی فیر سے ہی ہم اس کا ساؤنڈ ٹیسٹ کریں گے حالانکہ میں اس کا ساؤنڈ ٹیسٹ ساؤنڈ کینگ ایس کے ٹوئنٹی فائیو تھاؤزند ایک سٹیجو ایمپلی فیر سے اس کا ساؤنڈ ٹیسٹ کیا ہو اور آج یہ اس کا دوسرا ویڈیو ہے اس ویڈیو پہ اور بھی ڈیٹیلز اس فگر ووکس کے بارے میں جاننے کی کوزیز کریں گے تو فرنس دیکھیں اگر آپ ایک بیسٹ کوالیٹی کا تھریوے اس فگر ووکس کی تلس کر رہے ہیں تو ساؤنڈ کینگ اس کے ٹین ای یہ تھریوے اس فگر ووکس آپ کے لیے ایک بہترین افشن ہو سکتا ہے اگر آپ سارے میٹریال خرید کے یعنی ٹویٹر، کرسرون نیٹورک، میڈ رینج، اوفر، انکلوزر، ایم ڈی ایف یا فیلٹر جو بھی لگتا ہے یہ سب بائی کر کے اگر آپ ایک اس فگر ووکس بناتے ہیں تو ان میں ایک بہت ہی جھنجھٹ والا وارک ہو جاتا ہے اور ساؤنڈ میں اتنا ایمپروب بھی نہیں آتا ہے اور یہ ساؤنڈ کینگ اس کے ٹین ای تھریوے اس فگر ووکس کو بہت ہی میزرمنٹ کے ساتھ بنایا گیا ہے کیونکہ جب کوئی سپکر ووکس بنایا جاتا ہے اس سپکر ووکس میں ٹویٹر، میڈ رینج اور اوفر جو سپکر یوج ہوتا ہے اس کے ایکوروڈنگ میزرمنٹ کر کے کرسور نیٹورک کو بھی بنایا جاتا ہے تب جا کے ایک بیسٹ کوالیٹی کا ساؤنڈ آؤٹوٹ ملتا ہے یعنی دوستو کسی بھی اچھے کوالیٹی ورینڈڈ سپکر یوں ہی نہیں بنایا دیا جاتا ہے اس پر بہت سارے ریسارچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تب جا کے اس کا کوئی بھی پروڈک بن کے تیار ہوتا ہے اور یہ تھریے سپکر ووکس پر یہاں پر دیکھئے یہ وان انچ کا سلک ڈوم ٹویٹر کا یوج کیا گیا ہے جو سلک ڈوم ٹویٹر کو ہائی فیکنسی فوڈیس کرنے میں بہترین مانا جا رہا ہے آج کل اور یہاں پہ فائف انچ کا ایک میڈ رینڈ سپکر یوج کیا گیا ہے اور یہاں پہ ٹین انچ کا ایک افار یوج کیا گیا ہے جو وائی ٹیٹی فائی بیری ایم فیرٹ میگنیٹ میں ہے اور بیری ایم فیرٹ میگنیٹ کو آج کل سب سے بہترین مانا جا رہا ہے میگنیٹ کے کوالیٹی میں تو اس پرکار سے یہ تھریوے اسفکر باکس کو بنایا گیا ہے دوستو اب چلیے یہ تھریوے اسفکر باکس آپ کن کن ایمپلی فیر پہ یوج کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا چرچہ کرتے ہیں تو دیکھئے اس تھریوے اسفکر باکس کو آپ سٹارٹنگ جو ایمپلی فیر ہے وہ ہے ٹو این تری جرو فائف فائف یعنی تیس پچپن ٹینشٹر والا ایمپلی فیر سے ہی آپ اس کو چلا سکتے ہیں اور اس کے سوا آپ 38867294 2HC5200 اور اس کے ساتھ مارکٹ میں جو بھی 100 یا 200 کا کلاس ڈی گروپ کا ایمپلی فیر پہ ہے اس پہ بھی یہ تھریوے اسفکر باکس آپ یوج کر سکتے ہیں بہت ہی بہترین پرفارمنس کرے گا تو چلیے فرنڈز اب ہم یہ تھریوے اسفکر باکس کو میرا یہ یونیوہرسل یو ایس جرو نینکیو فائف جو تیس پچپن ٹینجیسٹر سے بنایا گیا اس سے ہی ایک بار اس کا ساؤنڈ ٹیسٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا ساؤنڈ کالٹی کیسا ہے موسیقی 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 تو فرنس آپ نے دیکھا ساؤنڈ کینگ اس کے ٹین ای یہ تھری ہوئے اس فکر باکس کا ساؤنڈ ٹیسٹ اور میں نے یہاں پہ میرا جو یہ یونی ہرسل یو ایس جیرو نائنٹی فائیو ایمپلیویر اس کا وولیوم کانٹرل کو میں صرف چیلیس پرسن ہی انکریز کیا تھا اس سے اوپر اگر میں وولیوم کانٹرل کو لے کر جاتا تو پڑوسی میرا گھر آکے کمپلین کرتا تھا تو اس لئے میں اس کو زیادہ وولیوم کانٹرل کو انکریز نہیں کر پایا ہوں اور ساؤنڈ کوالیٹی کافی بہترین تھا لاؤڈنس بھی بہت اچھا تھا اور دوستو اگر آپ یہ تھریوے اسفکر ووکس کو ساؤنڈ کنگ اس کے ٹوئنٹی فائیو تھازنڈ ایمپلیفیر سے بجائیں گے تو اور بھی بہترین ساؤنڈ آوٹپوٹ آپ کو سننے کو مل جائے گا اور یہاں پہ یونی ہرسل اس ایمپلیفیر پہ اس کا ساؤنڈ کوالیٹی آپ سب کو کیسا لگا کومن باکس میں ضرور بتائیے گا اور دوستو میں ایک تھریوے اسفکر ووکس اسمبلنگ کرنے سے تھوڑا ایکسٹرا زیادہ پیسہ کھرچہ کر کے ایک برانڈڈ تھریوے اسفکر ووکس بائی کرنا بہترین افصان سمجھا اس لئے میں نے یہ تھریوے اسفکر ووکس کو بائی کیا ہوں کیونکہ دوستو بچپن سے ہی میرا ایک سپنا تھا کہ میں اپنے پاس ایک اچھے کوالیٹی کا تھریوے اسفکر ووکس رکھوں لیکن بڑے 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 برانڈڈ کمپانی کا تھریوے اسفکر ووکس اتنا مہنگا آتا تھا اس ٹائم میرا اوز اپنا کبھی بھی پورا نہیں ہو پایا لیکن یہ تھریوے اسفکر ووکس مجھے اپنے وزت کے اندر ملا اس لئے میں نے اس کو بائی کیا ہوں دوستو اگر آپ سب بھی چاہے تو یہ تھریوے اسفکر ووکس بائی کر سکتے ہیں یہ تھریوے اسفکر ووکس کا بائی لنک ڈسکریپسن پہ دے رہا ہوں آپ جا کے جرور بڑے چیک کیجئے گا تو فرنس امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو جرور پسند آیا ہوگا تو پلیج میرا اس چینل کو جرور سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک سیار جرور کیجئے گا تو فرنس ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ تب تک آپ سب سرکسد رہے خوش رہے جائے ہند